بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے حمل کے دوران کمزوری اور تھکاوٹ کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو ہے کہ پرگننسی کی دوران ایک عام سی بات ہے کہ جسم کے اندر سے ہرمونل چینجز ہوتی ہیں بہت سری تبدیلیں آ رہی ہوتی ہیں اور ایک نیا انسانی وجود جو ہے اس کی ڈویلیپنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران یہ الگ ہٹ کے بات نہیں ہے کہ اس طرح کی ایشیوز نہیں ہیں تمام فیمیل جو ہے اس کو محسوس کرتی ہیں اور اگر کمزوری اور تھکاوٹ ہے پرگننسی کے دوران تو ایسی کون سی ہمی پیتھکت بھی آتے ہیں اور کس پوٹنسی میں آپ ان کو استعمال کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جو یہ ایشیو ہے اس کو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کی جو ہے وہ کس طرح ایڈرس کر سکتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں مزید دسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ڈاکٹر احمد اجاز اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلی اومی کلینک سے بڑاوات پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم اسی ٹپ اپ پہ بات کریں گے اور میں آپ کو شارٹ سی چاند ایسی میڈیسن بتاؤں گا جو صرف نہ صرف یہ کہ جسم میں خون کی جو کمی ہے اس کو پورا کریں گی بلکہ اگر آپ کو کوئی باڈی کا وائٹل فروٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے یا خون کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو کمزوری اور تھکاوت ہے اس سے آپ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ جان سلا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے میڈیسن جو ہے وہ فیرم فاس ہے اس کو آپ تھرٹی میں استعمال کریں اس کے دس کترے جو ہے وہ صبح دوپیر شام اور سیکنڈ میڈیسن جو ہے وہ چائنہ آفیشنیلس ہے وہ بھی تھرٹی میں صبح دوپیر شام اگر آپ ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ان میڈیسن کا نام لکھیں آگے میرا نام لکھیں میں نے کوئی سپیسیفک میڈیسن میڈیسن کی کافی جو ہے وہ ڈیٹیل آپ تک پہنچ جائے گی تو پینینسی کے دوران سب سے عام بات یہ ہے کہ اپنے جو صحت اس کا خیال رکھیں اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کو بیلنس رکھیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی جو باڈی ہے وہ پراپر جو ہے وہ اپنا کام کر سکے اور سپیشلی بہت سارے اس طرح کے منزلز اور اس طرح کے ویٹیمنز ہیں جو آپ کو لینے چاہیے اور وہ آپ کو جو تازہ سبزی ہیں ان سے مل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کو میڈیسن کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان دو میڈیسن کو اپنی جو روٹین ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ within few days آپ ہم بیتھی کے جو ہیں وہ میچک دیکھیں گی Thank you very much